سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلس پیرڈائز فنکشن پیلس محبوب نگر بلخص بانو اجتماع اسمت ریزی کیس کے تمام مجرموں کی معافی کے حکم نامے کو آج سپریم کورٹ نے منسوخ کر دیا اس فیصلے کے بعد ملک کے سیکیولر قیال لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے وہیں ظلہ محبوب نگر کے کل جماعتی مسلم خائدین رابطہ کمیٹی کے صدر محسن خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تاریخی فیصلہ کہا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے سیکیولر ذہنیت رکھنے والے اور بلخصوص مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے محسن خان نے کہا کہ اس کیس کو لے کر ہم نے آل پارٹیز مسلم خائدین کمیٹی کی جانب سے ظلہ کلیکٹر کے توسط سے صدر جمہوریہ کو ایک ممرنڈم پیش کیا گیا تھا اسی طرح چیف جسٹس کو بھی ایک مکتوب روانہ کیا تھا آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہم مطمئن ہیں محسن خان کل جماعتی مسلم خائدین رابطہ کمیٹی صدر ظلہ محبوب نگر آج ہندوستان کے سارے مسلمانوں میں اور سیکلر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ بلخز بانو کیس میں دیا ہے آپ سب کو معلوم ہے بلخز بانو کیس میں جو گیارہ درندہ صفت لوگ تھے مجرمین تھے ان کو گجرات کی حکومت پچھلے سال ان کی سزا کو ختم کرتے ہوئے رہا کی تھی جو سات لوگوں کو ختل اور بلخز بانو کے ریپ کے کیس میں ملوث ہے ان کی سزا کو معاف کرنا سارے لوگوں کو دلازاری ہوئی تھی سب کو تکلیف ہوئی تھی سارے ہندوستان کے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی اس کیس میں ہم بھی آل پارٹی مسلم لیڈرز کوارڈنیشن کمیٹی کی جانب سے یہاں پر زیلے کلیکٹر کے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو ایک مہمور نم دیئے تھے اور چیف جسٹس کو سپریم کورٹ چیف جسٹس کو بھی ایک مکتوب روانہ کیے تھے آج ہمیں بہت خوشی بھی ہے یہ ہمارے فیور میں ہوا ہے فیصلہ ہمارے کو بہت تکلیف تھی کیونکہ ایسے خاتل ایسے مجرم جو جس میں ایک معصوم بچے کو بھی ختل کرے ہیں وہ ایسے لوگوں کو چھوڑنا خانون کی خلاف وردی تھی ہمیں عدلیہ پہ بڑا فخر ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ پر ہمیں فخر ہے جو آج ہمارے موقف یہ فیصلہ آیا ہے ہمیں خوشی ہے ہم سب ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں کیونکہ خاتلوں کو سزا پوری سزا ہونا تھا انشاءاللہ وہ لوگ جیل میں ہی ان کی گناہ کی سزا پائیں گے